اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدیسہ ابوبکر صدیق تعریم القرآن فیصل آباد کے پیج پہ لائیو تلاوت قرآن کریم اور انشاءاللہ نات کے حوالہ سے بھی انشاءاللہ تعالی میں دو تین کلام آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا اور مجھے ہمارے بھائی کاری عبد المجید صاحب نے بتایا کہ ان کے والد مخترم حضرت قاری عبد السامن صاحب رحیمی رحمت اللہ علیہ قاری عبد السامن صاحب رحیمی رحمت اللہ علیہ جو حضرت مورانا قاری طاہر صاحب مدفون جنت البقی دونوں حضرات استاذ شگر جنت البقی میں دفن ہیں ان کا یہ ادارہ ہے قاری عبد السامن صاحب کا بانی ہے اللہ باگ اس ادارے کو میں بلا تخیر قرآن کریم کی تلاوت تو قاری عبد المجید صاحب اگر لائب ہیں تو قاری صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آواز آ رہی ہے آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو مجھے بتائیں اس کے بعد میں پڑھنا شروع ہوں قاری محمد علی ایوب صاحب انگلینڈ سے قاری صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے دانی خان قاری عبد المجید صاحب بتائیے گا آواز آ رہی ہے شیخ محمد ابو بکر جو ساتھی لائب ہیں ان میں سے کوئی بھی بتا دے تاکہ میں تلاوت سے آغاز کروں پیر محمد وقاس نقشی بندی صاحب دامت برکات ہوں بھئی عدد فروکی صاحب زبیر کٹھانا صاحب آپ بتا دیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں جی شیئر کیا اس لئے میں بوچھ رہا ہوں ساتھی بتا دیں جی صاف آ رہی ہے ٹھیک ہے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والأرض وما بانهما إلا بالحق قوة وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاسْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخُلْمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَقِيمِ وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَالْلَا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاسْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخُلَّاقُ الْعَلِيمُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخُلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ موسیقی 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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّادِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ با قبول فرمائے میرا پڑھنا آپ کا سننا یہ سنگر پابلم ہو رہی یہاں حالانکہ ہمارے بلکل ساتھ یہ ٹاور دو لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے برحال میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا سننے والوں میں ماشاءاللہ میرے بہت زیادہ دوست احباب بھائی خلیر رومان فاروقی صاحب حافظ عزوان حسانی صاحب شور ناتخہ ہیں اور کاری محمد اختر صاحب کشمیری میرے دہائی محترم دوست ہیں بھائی شبیر احمد کھٹانا صاحب ماشاءاللہ آپ کی ملاقات گیا رہے گی حرم مکہ میں مکہ شریف میں ملاقات رہی ہے بھائی شبیر صاحب سے اللہ باقی آپ کچھ زیادہ خیر عطا فرمائے اور ایسی ملاقاتیں اللہ باقی بار بار ہمیں نصیب فرمائے اور بھائی محمد بیر کھٹانا صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں فرحان صحیح صاحب حافظہ باز سے حمزہ بھائی ہمارے بہترین پڑھنے والے ہیں کاری حمزہ صاحب سمات عدنان عباسی صاحب مری سے اور بھی جو سن رہے ہیں بھائی عبد الرحمان صاحب اللہ باقی سب کے سننے کو قبول فرمائے کاری حمزہ صاحب جو آج کی مزبان ہے انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ نات کے حوالے سے بھی میں کلام پڑھوں تو میں دعایاں شعار جو ہیں وہ سب سے پہلے پڑھتا ہوں جو میں سب سے زیادہ بھی دو مہینے پہلے واپسیوری عمرہ سے وہاں حرم مکہ میں بہت زیادہ یہ کلام پڑھا ہے میں نے تو وہ ہون سے یہ غاز کرتا ہوں بہت مشہور کلام ہے اور دعا ہے کہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم دیتی ہے صدا اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہیں انعام ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہی جائے برم محشر میں میرا رہی جائے برم اللہ کرم اور جو میں نے وہاں تواف کے بعد عمرے کے تواف کے بعد یا ویسے تواف کیا سب سے زیادہ دعا ماتے ہیں کہ ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو ہر سال کروں میں تواف رسال کروں اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سینگنر کا مسئلہ بن رہا ہے تو اس لیے ساتھیں جب تک میں مکمل نہ کروں حاضر رہیں جو میرے محبت کرنے بارے حضرات ہیں تو آخری تو یہ سینگنر پرابلم بن رہی ہے میں نے گزارش کی ہے تو آخری شیر پڑھتا ہوں یہ بھی بہت پیاری دعا ہے کہ میری آنے والی سب نسلے تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے تیرے آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم تمام سننے والے محبت سے ایک مرضوہ بڑھ لیں اس لیے سے کہ پوری امت پہ اللہ اپنا کرم فرما دے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم تمام سامین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو اور زیادہ سے زیادہ ساتھی اس میں شامل ہو جائیں تو جن حضرات نے السلام علیکم پڑھنے کے درمیان کہا تو میں وہاں علیکم السلام پڑھتا ہوں اللہ واقعی خلیل بھائی اللہ تعالی وجودہ صورتحال میں ہماری ایمان کا اللہ بھاگ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل اور رحم فرمائے تو میں وہ کلام پڑھتا ہوں مکہ کے حوالے سے پڑھا مدینہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں زبیر کٹھانا صاحب آپ کی مسجد میں بھی پڑھا تھا اور اسی کلام پہ مجھے ایک ساتھی نے عمرے کا سارا خرچہ اٹھایا تھا تو میں دعا کرتا ہوں تمام حضرات جو بھی سنے رہے ہیں تو گمبت خزرہ پہ جو وقت گزرا ہوا ہے شاعر نے اس کا تذکرہ کیا ہے جو سلام پڑھا وہاں جا کے حضور کی بارگاہ میں در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے تبا میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے تبا میں مجھے رہ رہ کے وہ منظر سوہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عدب سے بیٹھے کر اس گمبد خزرا کے سائے عدب سے بیٹھے کر اس گمبد خزرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسوں بہانا یاد آتا ہے مجھے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبس رسول اللہ کے دربار میں شوق و محبس وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی آدائی مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی آدائی مدینہ والے آقا کا مدینہ والے آقا کا گھر آنا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے جی میرے بھائی رانہ الفان قصوری صاحب جزاک اللہ اللہ کو خوش رکھے میں پڑھتا ہوں دو شیر وہ جو آپ نے مجھے کہا ہے میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے واقعی میرے آقا کا نام میٹھا ہے اور اچھا بھی ہے اور یہ ہمارے بھائی کاریبد المجید صاحب کی بسادہ سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے چونکہ انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے اور الحمدللہ تیارے بھی ہے تمام حفاظ کی ان میں میں بھی کوئی الحمدللہ ٹوٹا بھٹا حافظ ہوں تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ ترابیوں کی تو اس وجہ سے گلہ تھوڑا متاثر بھی ہے تو میں انشاءاللہ ایک دو کلام پڑھ دیتا ہوں درودِ باق پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وحمد النبی نمی وعالی عارف صلی اللہ علیہ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے جو ان کے در کا نوکر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے جو ان کے در کا نوکر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے بہت مدحت سرائے جنہوں نے نات کو لکھا جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بالعموم ان کی نظر کرتا ہوں بالخصوص کاری عبد المجید صاحب رحیمی کیونکہ نات خان ہے رنہ عرفان صاحب اور بھی جتنے بھی سنا خان موجود ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں اور بالخصوص بزمحسان کے جتنے بھی کارکنان ہیں نات خان ہیں ذمہ داران ہیں ان کی نظر کرتے ہوئے نات کو لکھا مگر سب لکھنے والوں میں سید حسان اچھا ہے مگر سب پڑھنے والوں میں سید حسان اچھا ہے ملک نے بیٹھتا ہوں تو تخیل بول اٹھتا ہے ملک نے بیٹھتا ہوں تو تخیل بول اٹھتا ہے میں ان کی نات ہی لکھوں یہی عنوان اچھا ہے میں ان کی نات ہی لکھوں یہی عنوان اچھا ہے نہیں صدیق کا آسانی زمانے بھر کے لوگوں میں یہ ہمارے عقیدہ کی بات اور یہ شائر کا کلام ہے جس کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی حضرت مولانا التاہ منہا شہید رحمت اللہ ہے تو عقیدہ بیان کرتے ہوں کہتے ہیں کہ نہیں صدیق کا آسانی زمانے بھر کے لوگوں میں اگرچہ ان کے یاروں میں عمر عثمان اچھا ہے اگرچہ ان کے یاروں میں علی عثمان اچھا ہے جو ان کے درد کلو کر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے دورا تنجیل برحق ہے یہی ایمان ہے لیکن دورا تنجیل برحق ہے یہی ایمان ہے لیکن سرات حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے سرات حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے جو ان کے درد کلو کر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے اور مکتہ ہے مولانا الداح منہ شہید رحمت اللہ علیہ آخر میں لکھتے ہیں کہ مدینہ پاک میں الداح کب ہوگی میری پیشی مدینہ پاک میں الداح کب ہوگی میری پیشی یہی چاہت یہی حسرت یہی ارمان اچھا ہے یہی چاہت یہی حسرت یہی ارمان اچھا ہے میرے مدنی محمد کا یہ میٹھانا میں اچھا ہے جو ان کے درد کنو کر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے بھائی محمد عثمان صاحب کراچی سے دیکھ رہے ہیں میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہوں نے ایک فرمائش کی ہے شہر مدینہ والا تو یہ کلام آپ نے خود ہی لکھ دیا حافظ ظہیر فروکی صاحب کہا ہے تو ظاہر ہے حافظ صاحب نہیں پڑا ہے تو حافظ صاحب ہی انشاءاللہ جب لائب آئیں گے نا ان سے سنی گا چونکہ میں نے پڑھا بھی نہیں اور انہوں نے پڑھا ہوا ہے رفان قصوری صاحب اس ویڈیو کو شیئر بھی فرمائیں حریرہ ملک صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ حسر گودہ سے ہمارے بز میں حسان کے ممبر ہیں احمد عثمان صدیقی صاحب جاوریاں تحصیل کے ہمارے بز میں حسان کے صدر ہیں جزاک اللہ خیر اور بھی جدنے بھی سننے والے ہیں تو میں میرے خیال آخر میں آخری کلام کے دو شار پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں اللہ قبول فرمائے تو میں آخری کلام پڑھنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو یہ سیزن ہے نیکیوں کا حفاظ اکرام کو تو بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن پاک یاد بھی رہ سکے اور سواب بھی ملے جی موسیٰ مہندی چلو میں انشاءاللہ وہ بھی ایک شیر آخر میں سنا دوں گا اللہ پاک جن کی ماں سلامت ہے اللہ ان کے صحت والے زندگی اطاف فرمائے جن کے ماں فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشی فرمائے ہمارے گجرہ والا کے لئے آج بہت بڑا صدمہ ہے کہ حضرت خواجہ ناصر الدین خاکوانی صاحب کے ہم اثر ہیں ہمارے گجرہ والا کے سب سے بڑے جو بزرگ حضرت پیر صوفیت آراللہ صاحب آج فوت ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے چونکہ رمضان مبارک سیزن آرہ ہے مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے چونکہ یہ مظلوم صحابی ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کا ذکر ضرور کروں تو میں بڑھتا ہوں جن کو سمجھ آئے تو کومنٹ میں جو سن رہے ہیں وہ ضرور ان کا نام دکھیں گے ان کی محبت میں میں دعا کرتا ہوں ان کیامت کے دن ان کا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے تو سمات کیجئے گا وہ کون ہے جس نے دی کا پرچم زمان بھر میں لہرا دیا ہے وہ کون ہے جس نے دی کا پرچم زمان بھر میں لہرا دیا ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معابیہ ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معابیہ ہے سعید عباسی بھائی حضرت امیر محابیہ کا یہ کلام ہے شان میں یہ کلام ملک مبشر سائم صاحب لکھتے ہیں انہوں نے لکھا اور وہ لکھتے ہیں پہلا شہر معابیہ سے جو بوز رکھے وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا معابیہ سے جو بوز رکھے وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا وہ شخص بے شک ہلاک ہوگا کرو محبت موابیہ سے کرو محبت موابیہ سے نبی نے ہم کو بتا دیا ہے کرو محبت موابیہ سے نبی نے ہم کو بتا دیا ہے کہ نام اس کا معابیہ ہے موابیہ ہے عظیم انسان ہے جن کے استاد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم معابیہ ہے عظیم انسان ہے جن کے استاد خود محمد وہی تو شاگرد نے کیا جو ہنر نبی نے سکھا دیا ہے وہی تو شاگرد نے کیا جو ہنر نبی نے سکھا دیا ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے کہ نام اس کا معابیہ ہے عظمت آقی کی سنا ماں دیا عظمت آقی کی سنا ماں دیا عظمت آقی کی سنا ماں دیا سارے دن دیا نے دعا ماں دیا سارے دن دیا نے دعا ماں دیا اور پتر پیارا جد تک گھر نہیں آمدہ پتر پیارا جد تک گھر نہیں آمدہ رہن بووے تے نگاں ماں دیا رہن بووے تے نگاں ماں دیا رہن بووے تے نگاں ماں دیا تار دن دیا نے دعا ماں دیا روپی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روپی حضرت محمد مصطفی قدو یاد جد آیا وفا ماں دیا یاد جد آیا وفا ماں دیا عزمت آقی کی سناوا ماں دیا تار دن دیا نے دعا ماں دیا چونکہ مغرد کے ذانے شروع ہو چکی ہیں تو اسی بے اپنے کلام کو بند کرتا ہوں اختتام کرتا ہوں اللہ باگ سننے والے کو سننے والے کو پڑھنا پڑھنا میرا پڑھنا اپنی بارگاہ آریہ میں قبول فرمائے اور ہمارے بھائی قاری عبد المجید صاحب جن کی وسادر سے آپ حضرت سے ملاقات ہوئی اللہ باگ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے وارد محترم جنت البقی میں مدفن ہیں حضرت قاری عبد السمد رحمی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ باگ